یہ ہمارا پیپر ون ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جورس پرودنس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جورس پرودنس کیا چیز ہے بنیادی طور پر جورس پرودنس قانون کی تعلیم کو حاصل کرنا اور قانون کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کا نام ہے جیسے انگلیش پڑھنے سے پہلے ہم اے بی سی پڑھتے ہیں اسی طرح قانون کو پڑھنے سے پہلے جورس پرودنس کو پڑھنا لازمی ہے دراصل جورس پرودنس لوگوں کو ایک دوسرے کے شہر سے محفوظ رکھتی ہے قانون سازی کے ذریعے اور اس کے ذریعے سوسائٹی میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو عوام کو کنٹرول کیا جاتا ہے اب جورس پرودنس کا مطلب کیا ہے جورس پرودنس ایک لاتینی زبان کے لفظ جورس پرودنٹیا سے نکلا ہے جورس کا مطلب ہوتا ہے قانون اور پرودنٹیا کا مطلب ہے نالج یعنی علم تو جورس پرودنٹیا کا مطلب ہوا قانون کا علم سادہ سی اس کی ڈیفینیشن ہے سمجھنے کے لیے کہ جورس پرودنس is science of law یعنی کہ قانون کے بنیادی جو اصول و ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر قانون سازی ہوتی ہے اسے ہم جورس پرودنس کہتے ہیں جی ہاں جس طرح قانون بنتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی mindset ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے جس کی بیس پر قانون بنتے ہیں اب نیچر کی بات کرتے ہیں کہ جورس پرودنس کی نیچر کیسی ہے جورس پرودنس dynamic in nature ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جورس پرودنس وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے فی زمانہ جورس پرودنس زمانے کے اعتبار سے ہمیں قوانین موئیہ کرتی ہے جیسا کہ سائبر کرائم ایکٹ ہے یہ ایکٹ پچھلے کچھ عرصے سے بنایا گیا ہے سو سال یا اسی سال پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا تو جورس پرودنس جو ہے حالات و واقعات کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون سازی کے عمل میں ہمیں مدد دیتی ہے اب جورس پرودنس کے سورسز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کے چار مین سورسز ہیں یہ وہ جگہ ہیں یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے جورس پرودنس آتی ہے یعنی کہ نمبر ون پہ کسٹمز رسم و رواج نمبر دو پہ پریسیڈنس ایسے فیصلے جو پہلے ہو چکے ہیں کسی مدد پر ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئی قانون سازی کی جاتی ہے نیچرل لاز جو فطری قوانین ہیں ان کی بیس پر جورس پرودنس کام کرتی ہے اور پہلے سے بنائے گئے لیجسلیشنز یعنی قوانین ان کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے نئی قانون سازی کی جاتی ہے کچھ کنسپٹس ہیں جو جورس پرودنس ڈسکس کرتی ہے جیسا کہ لوگوں کی رائٹس ڈیوٹیز ڈیوٹیز ڈیوٹیشنز اور کچھ قانون کی ٹیرمز جیسے کہ اونرشپ کیا ہوتی ہے پوزیشن کیا ہوتی ہے ٹائٹل کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں انگلیش جورس پرودنس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں انگلیش جورس پرودنس کی کچھ کائنڈز ہیں پہلی کائنڈ کا نام انیلیٹیکل دوسری ہسٹاریکل تیسری ایتھیکل پھر سوشیولوجیکل اور سکینڈینیویان ان سب کو ہم باری باری دیکھتے ہیں انیلیٹیکل جورس پرودنس بیسیکلی لوجیکل سٹرکچر آف لاو کو ڈیل کرتی ہے یعنی قانون کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں اور یہ بتاتی ہے کہ قانون کی کس بات کا کیا مطلب ہے اور اس نے کہاں پر استعمال ہونے اس کے علاوہ یہ قانون کے بنیادی جو اصول و ضوابط ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتی ہے یاد رہے کہ جورس پرودنس کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں اور ہر کائنڈ جو ہے وہ مختلف جو قانون ساز ادارے یا قانوندان ہو گزرے ہیں ان کی سوچ پر بنائی گئی ہے کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے کائنڈز کی اگلی جو گائنڈ ہے وہ ہسٹوریکل جورس پرودنس نام سے ظاہر ہے یہ ایسی ٹائپ ہے جورس پرودنس کی جس کے اندر رسم و رواج کی بنیاد پر قانون سازی کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی قانون پہلے سے موجود ہے تو وہ قانون کہاں سے اخذ کیا گیا ہسٹری قانون کی جو ہے وہ اس میں دیکھی جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے انگلیش جورس پرودنس کی ایتھیکل اپروچ یعنی کہ اخلاقیات سے متعلق اس کے اندر اخلاقیات کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا اور قانون سازی اخلاقیات کی بنیاد پر کی گئی ہے اس اپروچ کے مطابق قانون کو اپنی بہترین حالت میں ہونا چاہیے اور انصاف اس طرح مہیا کیا جائے کہ اس پر مزید کوئی نکتہ چینی نہ کی جا سکتی ہو یعنی کہ فیصلہ اتنا اچھا ہونا چاہیے ہر پہلو کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر لیگل پہلو بھی آ رہا ہو اس کے اندر اخلاقیات کے پہلو بھی آ رہے ہو تمام چیزوں کو دیکھ کر بیسٹ جسٹس پروائیڈ کی جائے تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو سکے اگلی جو کائنڈ ہے وہ سوشیولوجیکل اپروچ ہے اس اپروچ کے مطابق قانون سازی نہ تو ادارے صحیح سے کر سکتے ہیں نہ قانون دان صحیح سے کر سکتے ہیں نہ حکومت صحیح سے کر سکتے ہیں بلکہ اچھا اور اصل قانون جو ہے وہ سوسائٹی خود بناتی ہے یعنی کہ جو معاشرہ ہے وہ اپنے اندر قوانین کون سے چاہتا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرے اگلی جو اپروچ ہے وہ سکینڈنیوین اپروچ ہے اس اپروچ کے مطابق یا جورس پروڈنس کی اس کائنڈ میں کے مطابق قانون سازی جو ہے وہ صرف چند ماہر قانون ہی صحیح طور پر کر سکتے ہیں باقی جو دوسری اپروچز ہیں وہ ان کے مطابق صحیح نہیں ہیں اب جورس پروڈنس کی امپورٹنس یا پریکٹیکل یوزج کی بات کی جائے تو یہ بہت سے فائدے فراہم کرتی ہے جیسے جورس پروڈنس گرامر آف لا ہے یعنی قانون میں کون سی بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کو تولنے کے لیے ہم جورس پروڈنس کا سہارہ لیتے ہیں یہ آئی آف لا بھی ہے کہ قانون کی کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط اس کا فیصلہ ہم جورس پروڈنس کی بنیاد پر کر سکتے ہیں ہمیں یہ قانون کے فنڈامینٹلز یعنی بنیادی اصول و زوابط بتاتی ہے اس کی بہت اچھی بہت زیادہ تعلیمی ویلیو بھی ہے جیسا کہ دیکھا جائے فار اگزیمپل کہ ایک ٹریفک کا قانون ہے کہ سرخ بتی پر ٹریفک رکھ جائے گی اب ظاہری طور پر تو یہ قانون ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہے اس قانون کی بنیاد کیا ہے اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ جتنے لوگ سڑک پر سفر کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ایک ذابطے سے ایک طریقے سے ایک پیٹرن سے سفر کر رہے ہیں تاکہ سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکیں اور ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکیں تو پیچھے بنیاد جو ہے وہ سوسائٹی کی سیفٹی ہے اور آگے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سرخ بتی پر تمام ٹریفک رک جائے گی اس کے علاوہ جورسپروڈنس کی مدد سے ہم قانون کی ٹرمز کا اصل مطلب سمجھتے ہیں جیسے کانٹریکٹ ہے لفظ کانٹریکٹ کا اصل مطلب قانون کی زبان میں یہ ہے کہ ایسا ایگریمنٹ جو دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان ہو اور وہ انفورسیبل بے لا بھی ہو یعنی اس ایگریمنٹ پر قانونی عمل درامت کروایا جا سکے نیکس پوائنٹ جورسپروڈنس کی ایمپورٹنس میں یہ ہے کہ یہ لوجیکل ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتی ہے جو لوگ لاؤ کی فیلڈ سے ڈریکٹلی ریلیٹیڈ ہیں جیسے لائرز ہیں جیجز ہیں ٹیچرز ہیں یا لیجسلیٹف باڈیز ہیں یعنی قانون ساز ادارے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ جورسپروڈنس کی بیس پر ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ہے ایکوریسی کا جورسپروڈنس جو ہے وہ قانون کے اندر ایکوریسی اور ایکویلٹی پیدا کرتی ہے یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح کے جرم کی ہمیشہ ایک ہی سزا ہوگی جب بھی وہ سیچویشن آئے گی وہ ہی قانون لگے گا جیسے قتل کی صورت میں سیکشن 302 ہی لگے گا یہ کنفرم بات ہے اس میں ایکوریسی پیدا ہوئی اور دوسرا فائدہ ہوا ایکویلٹی کا اب کوئی بھی قتل کرتا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو امیر ہو غریب ہو جوان ہو بڑا ہو وہ قانون کی نظر میں تمام جرم کیا ہے اس نے اور قانون کی نظر میں وہ مجرم ہے اور تمام لوگ برابر ہیں قانون کی نظر میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے جورس پرودنس قانون کی ریفارمیشن یعنی کہ دوبارہ قانون کے اندر جو تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اس میں بھی مدد کرتی ہے سمپلیفیکیشن کرتی ہے یہ قوانین کی یعنی جورس پرودنس کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ قانون کی باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ قانون کی تشریع بھی کرتی ہے جورس پرودنس اور منٹل ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتی ہے لوگوں کو کہ وہ آئندہ کے لیے اچھے قوانین بنا سکیں اچھی قانون سازی کر سکیں تاکہ معاشرہ مزید بہتری کی طرف جائے یہ تمام باتیں ڈسکس کرنے کے بعد اور کچھ کائنڈز جورس پرودنس کی دیکھنے کے بعد اور اس کی ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جورس پرودنس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اور قانون کی تعلیم میں اس کے بغیر ترقی کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے اور آخر میں ایک بات اور انگلیش جورس پرودنس سے مراد ہے انگریز کے قانون کی جورس پرودنس یہاں پہ لفظ انگلیش سے مراد انگلیش نہیں ہے لینگویج نہیں ہے بلکہ انگلیش سے مراد ہے انگریزی قانون ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہے اسلامی جورس پرودنس تو اس کے اندر ہم اسلامی قوانین کی بنیاد کو پڑھیں گے انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں تاکہ ان ویڈیوز کو مزید بہتر طور پر آپ تک پہنچایا جا سکیں شکریہ اللہ حافظ